آوز میں میں شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد dear students میں آپ کا استاد علی حمزہ سو بچوں آج ہم سمری کو ریڈ آؤٹ کریں گے جو کہ پانچ نمبر کے فائی مارکس کی سمری ہوتی ہے جیسے کہ آپ نائنٹھ کلاس میں attempt کرسکیو لہذا ٹینتھ میں بھی as it is process ہوتا ہے سو سمری کو شروع کرتے ہیں اور یہ سمری ہے چیپٹر نمبر تھری کی This poem has been written by W.E. Hickson اس نظم کو W.E. Hickson لکھا He was a British educationist writer وہ ایک برطانیہ کا ایک تعلیمی لحاظ کا ایک لکھاری تھا In this poem اس نظم میں the poet says جو شائرہ وہ کہتا ہے that if at first you don't not succeed اگر پہلے پہلا کامیاب نہیں ہوتے dust yourself off and try again تو اپنے آپ کو دوبارہ سے کوشش کرنے کے لیے تیار کر لو Every person has a power to accomplishing his ہر بندے میں طاقت ہے کہ وہ کمل کرے اپنی on personal goal اپنے ذاتی goal مقاصد کو but sometimes لیکن بعض اوقات it is hard to reach that goal بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے مقصد اور منزل تک پہنچنا sometimes بعض اوقات we don't succeed at first time ہم پہلے پہل کامیاب نہیں ہو پاتے if a person tries hard لیکن اگر ایک بندہ مشکل کرتا ہے he will reach his goal تو وہ اپنے منزل کو پہنچ سکتا ہے if a person gives up once لیکن اگر ایک بندہ ابتدائی طور پر ایک دفعہ ہمت ہار بیٹھتا ہے چھوڑ دیتا ہے he will give up all the time throughout his or her life تو وہ بندہ give up چھوڑ دے گا ہمت ہار دے گا ہر اپنی پوری زندگی میں تمام اوقات کے لیے وہ ہمت ہار بیٹھے گا great people don't become great easily عظیم لوگ اتنی آسانی سے عظیم نہیں بنتے it requires a lot of patience and trials اس کے لیے بہت زیادہ صبر اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے this very idea has been expressed by the poet W.E. Hickson اور جو شاعر ہے W.E. Hickson اس نے اسی نظریہ کو اسی سوچ کو بیان کیا ہے the poet says شاعر کہتا ہے that it is a lesson which we all should ponder over کہ یہ وہ سبق ہے جس پہ ہم سب کو ponder over سوچنا چاہیے دھیان دینا چاہیے in first attempt پہلی کوشش میں if we do not succeed اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے we should try again ہمیں دوبارہ کوشش کرنی ہے failure or success does not matter کامیابی یا نا کامی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا the thing that better is the amount of effort اور وہ چیز جس سے فرق پڑتا ہے اثر ہوتا ہے وہ آپ کی کوشش ہے that we put in جو ہم لگا دیتے ہیں this effort must be evident اور یہ کوشش لازمی evident واضح ہونے چاہیے we should never get scared of the failure we should never get scared ہمیں ڈرے نہیں رہنا چاہیے ہمیں ڈرنا نہیں ہے اور failure ناکامی سے get scared ڈرنا rather بلکہ we should keep on striving ہمیں کوشش striving کوشش کرتے رہنا چاہیے struggle کرتے رہنا چاہیے despite the fact that fail once or twice اس حقیقت کے باوجود بھی we fail once or twice اگر ہم ایک دفعہ یا دو دفعہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو اس حقیقت کے باوجود بھی ہمیں کوشش کو کرتے رہنا چاہیے so dear students یہ half سمریہ آپ کی next lecture بھی ہم اس کا جو رمینک پارٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے so stay safe اللہ حافظ موسیقی